اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیلیت سے ہوں گے میرا نام ہے حیاء حبیبہ اور میں آج آپ کو سکھاؤں گی پلو بنانا کی کس طرح سے ہم پلو بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں فیبرک چاہیے وائٹ کلر کا آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہو لیکن فیبرک ہمارا سوفٹ فیبرک نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے کڑک کڑک ہونا چاہیے سوفٹ فیبرک سے اتنے اچھے پلوز نہیں بنتے تو اب میں کٹنگ کرتی ہوں لیندھ ہمیں 29 انچ چاہیے اس کی آپ 21 انچ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے اتنا زیادہ بڑا نہیں چاہیے تو میں نے 29 انچ اس کی لیندھ رکھی ہے ویڈ میرے پاس اس کی ہے 19 انچ اس طرح سے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اس کی یہ کنی کاٹ لینی ہے اپر سے جو سائیڈ والا بورڈر ہوتا ہے چھوٹا سا وہ ہم نے ہر کپڑے سے کٹ لینی ہے اس طرح سے چاہے آپ کے پاس کوئی بھی کپڑا ہو اسے آپ نے کٹ کر لینا ہے 19 انچ ہم نے یہ لیا ہے اسے فولڈ کرنا ہے اس طرح سے then اسے کٹ کر لینا ہے اسے میں آئرین کر لیتی ہوں آئرین کرنے کے بعد میں اس پر یہ دیکھیں میں نے نشان لگا لیے ہیں اس پہ تین طرف ایک طرف سے یہ بند ہے تین طرف سے ہم نے اس کی سٹیچنگ لگانی ہے اور یہاں سے ہم نے اس کو کھلا چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں یہاں تک اس طرح سے جہاں تک ہم نے نشان لگایا ہے اس طرح سے آپ چاہیں تو اوپر والی سائیڈ آپ کی آپ پوری کھلی چھوڑ سکتے ہیں لیکن بعد میں ہمیں اسے سٹیچ کرنا ہوگا سوئی کی مدد سے ہاتھ کی سوئی سے تو پھر زیادہ ٹائم لگ جائے گا اس لیے میں نے اس کا جو فرنٹ ہے وہ تھوڑا سا کھلا چھوڑا ہے جس کے ساتھ سے ہم اس میں فیلنگ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے مزید ہم اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہ دیکھیں ہمیں اسے سیدھا کر لینا ہے اس طرح سے سیدھا کرنے کے بعد ہمیں اسے اچھی طریقے سے سیٹ کر کے آئرن کر لینا ہے آئرن کرنے کے بعد ہمیں اس میں فیلنگ کرنی ہے آپ فیلنگ آپ اپنی مرضی سے اس میں کر سکتے ہیں آپ کے پاس پولیسٹر ہوگا چاہے آپ پولیسٹر لینے پولیسٹر بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں دو تین طرح کے ہوتے ہیں آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہو تو یہ دیکھیں میرے پاس پولیسٹر ہے میں اس کی فیلنگ کر رہی ہوں اس میں آپ نے فل اس کی فیلنگ کر لینی ہے جتنا آپ کو سوفٹ چاہیے اگر سوفٹ زیادہ چاہیے تو آپ اس میں کم فیلنگ کریں گے اگر زیادہ آپ کو سخت ہارڈ والا چاہیے تو آپ نے اس میں فیلنگ زیادہ کرنے مجھے سوفٹ والا چاہیے تو مجھے اس میں اتنی زیادہ فیلنگ نہیں کرنے فیلنگ کر کے میں دکھاتی ہوں آپ کو اسے یہ دیکھیں فیلنگ اس کی ہو چکی ہے اب جو کھلا تھا تھوڑا سا ہم نے کھلا چھوڑ دیا تھا اس کو ہم سٹیچنگ کرتے ہیں ہاتھ کی مدد سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کی سٹیچنگ کر لینی ہے لیکن رف نہیں کرنی اچھی طریقے سے نیٹ سلائے آپ نے لگانی ہے اس کی یہ میں آپ کو قریب سے کر کے رکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں بلکل آپ نے نیٹ نیٹ کر کے اس کی سٹیچنگ کرنی ہے اور جب یہ مکمل ہو جائے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا اوپر سے دھبانا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے اسے میں نے ویڈیو میں نہیں کیا ہے لیکن ایک ہوتا ہے ڈنڈا اس کی مدد سے ہم اسے ڈنڈے سے سائیڈوں سے مار مار کے کونوں تک اس کی روی پہنچ جاتے ہیں تو میری لینگویج اس طرح ہے کہ مار مار کے آپ جس طرح بھی کریں لیکن اس کو مطلب اس کی جو یہ فیلنگ ہے اس کی کونوں تک پہنچانا ہے وہ میں نے ویڈیو میں نہیں کیا لیکن آپ ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے پلو کا کور کس طرح سے بناتے ہیں آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گی اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں یہ دیکھیں پلو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کے یہ کونے جو ہیں یہ خالی ہے تو اسے آپ ڈنڈے کی مدد سے اسے تھوڑے سے پٹائی کریں گے اس کے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ سے اس کے یہ دیکھیں بہت سافٹ اور نرم سے ہماری یہ پلو ریڈی ہو چکے ہیں